لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بات کرتے ہیں آج مختصر طور پر کہ حدیث قولی کیا ہوتی ہے پہلے آپ کو مختصرا بتا دوں کہ اسطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب کی گئی ہو تو نویت کے اعتبار سے پھر حدیث کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری حدیث فعلی کسے کہتے ہیں حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک پر مبنی ہو کہ حضور کا عمل مبنی ہو مثال کے طور پہ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرماتے جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے تو اب یہ حضور کا فعل مبارک ہے حضور کا عمل مبارک ہے تو اسی لئے ایسی حدیث جس میں حضور کا عمل ہو وہ حدیثیں فعلی ہو گئی اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں